میری بابی بہت زیادہ حسین تھی لیکن جب سے بھائی باہر گئے تھے وہ کافی اداس رہنے لگی تھی اکثر تو مجھے ایسے اشارے کرتی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا بھلا میں بابی کی بات کیسے مان سکتا تھا کچھ دن گزرے تو بابی روزانہ رات کو مجھ سے ایک بڑے سائز کی موبتی مگواتی اور جانے کمرے میں لے جا کر ایسا کون سا کام کرتی کہ ساری رات ان کے چلانے کی آوازیں آتی ہیں جیسے بہت زیادہ تکلیف میں ہوں میں پوچھتا تو کہتی ایک نئی نویلی دلہن کے لیے اکیلے گزارہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ مجھے ہی بتا ہے پھر بھی اگر تو کہتا ہے تو آج رات کمرے کی کھڑکی کھلی رکھوں گی اندر آ کر دیکھ لینا بھی آوازیں کیوں نکالتی ہوں اگلے دن آدھی رات کو بابی کے کمرے میں گیا تو یہ دیکھ کر میرے رنگ پہ کھڑے ہو گئے کیونکہ بابی موبتی کو پھر یہ بابی نے مجھے دیکھا تو پاس کھینچ کر پوری رات میں آج پھر اسی دکان کے باہر کھڑا تھا میں نے دکاندار سے کہا یہ پیسے لو اور ایک بڑی والی موبتی دے دو جو سب سے موٹی ہو دکان والا ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ اتنے سارے موبتیوں کا روز کیا کرتے ہو یار تم لوگ تو اچھے والے خاندان سے ہو یو پیس کیوں نہیں لگوا لیتے موبتی سے لائٹ کا کام لیتے ہو یا کوئی اور بھی مجھے اس کی بات سن کر غفصہ آ گیا میں نے کہا بھائی مجھے میرا سامان دے دو مجھے اور بھی کام ہے میں نے وہ موبتی لی اور گھر آ گیا بابی پہلے صحیح انتظار میں کری تھی میری بابی بہت زیادہ کوبصورت تھی ان کا کلر صرف سفید ہی نہیں بلکہ سرخ بھی تھا ان کے رکسار بہت زیادہ سرخ تھے سب لوگ حیران رہ گئے تھے کہ یہ اتنے خوبصورت کیسے ہے ایسی خوبصورت جیل تو پتھانوں کی بھی نہیں ہوتی یہی خوبصورتی تھی جس کو میری ماں نے دیکھا اور فوراں سوچ لیا کہ اپنے بیٹے کی شادی کرواؤں گی تو اسی کے ساتھ شادی کی ایک مہینے بعد تک سارے خاندان والے جو شادی میں نہیں آ سکے تھے بار بار ہمارے گھر آتے اور میری بابی آئیزہ کو دیکھ کر حیران ہوتے اور آئیزہ سے پوچھتے کہ تمہاری کوئی بہن ہے کیا لیکن بابی اکلوتی تھی بابی نے میری ہاتھ میں مومبتی دیکھی تو بہت زیادہ خوش ہوئی فوراں میرے ہاتھ سے مومبتی لی اور اس کے اندر سے وہ داگہ نکال کر وہیں پھینک دیا اور مومبتی لی اپنے کمرے میں چلی گئی شام ہو چکی تھی بابی شام کے بعد کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی اپنے کمرے میں اکیلی بیٹی رہتی تھی امی کہتی تھی کہ شاید اس کو بائی فون کرتا ہو بیچارہ پیسوں کے خاطر نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر باہر چلا گیا لیکن کوئی بات نہیں ایک سال میں واپس آ جائے گا میری بہو کا دل تو دکھتا ہی ہوگا میری ماں میری بابی پر فیدا تھی ان کو اس میں کوئی بھی غلطی نظر نہیں آتی تھی یہ بات بڑی عجیب تھی کہ ایک ساس ہو کر وہ میری بابی سے اتنا پیار کرتی تھی ایزہ بابی بھی سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتی تھی لیکن شام ہوتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی میں اس بات پر حیران تھا کہ اگر موبتی کو روشنی کرنے کے لیے مگوایا ہے تو پھر اس کا داگہ کیوں نکال دیا تھا داگے کے بغیر تو وہ چلے گی نہیں تو پھر اس کو مگوانے کا فائدہ ہی کیا ہوا مجھے ان کے کوئی سمجھ نہیں آتی تھی میں بڑا پریشان رہتا تھا دکان والا مجھے تانے دیتا تھا میں نے دوسری دکان پر جانے کا سوچا لیکن دوسری دکان یہاں سے کافی دور تھی اس میں میرا وقت ضائع ہوتا تھا اور میں گرمی میں اتنی دفعہ چکر نہیں لگا سکتا تھا اس لیے ڈیٹ ہو کر یہیں سے سامان لینے لگا ایزہ بابی سے پیسے مانگتے ہوئے شرم آتی تھی جو میرے پاس پیسے ہوتے تھے وہی خرچ ہو رہے تھے اور مجھے یہ بات بالکل بھی اچھ نہیں لگ رہی تھی امی نے کہا اگر تم نے پیسے لے کر کام کرنا ہے تو پھر تم سے کروانے کی کیا ضرورت وہ اپنے باعث سے ہی کہہ دے گی اسی وجہ سے مجھے اس بات سے تو مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ سب کچھ ہو کیا رہا تھا یہ بات تو ٹھیک ہے گرمے لائٹ جاتے تھے اور موم بدی کو لائٹ کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب کہ بابی بھی یہی کرتی تھی میں اس سب سے بہت زیادہ تنگ آ گیا تھا میری جیب بھی خالی ہو رہی تھی اور مجھے یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسی دوران چھوٹی عید آئی اور ہم لوگوں نے عید بھی گویار لی میں نے ایک ترکیب نکالی میں نے کچھ پیسے ایڈوانس دے کر ایک یو پیس خرید لیا اور اپنے گھر میں لگا دیا اب مجھے پورا یقین تھا کہ اس کے بعد بابی مجھے موبتی لانے کے لیے نہیں کہیں گی کیونکہ گھر میں یو پیس لگ گیا ہے گھر والے بھی خوش ہو گئے تھے مجھے یقین تھا کہ بابی مجھے کام نہیں کہیں گی لیکن میں تو حیران رہ گیا جب اگلے ہی دن بابی نے مجھے پیسے دی گئے اور بولی میرے لیے ایک موبتی لے کر آنا کل بھی تم لے کر نہیں آئے میں نے کہا کہ بابی اب باب کو اس کی کیا ضرورت ہے اب تو یو پیس لگ گیا ہے اس بات پر وہ کہنے لگی تم بہت معصوم ہو تجھے کیا پتا ایک نئی نویلی اور جوان دلہن کا بغیر شہور کے گزارہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے مجھے بابی کی بات ماننے پڑے لیکن میں حیران تھا کہ اب تو میں نے یو پیس بھی لگا دیا تھا پھر بھی تو مجھ سے یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی تھی کہ جو میں نہیں چاہتا تھا مجھے وہی کرنا پڑ گیا ایک دن میں نے بابی سے پوچھا کہ آپ مومبتی کا کیا کرتی ہیں تو اس بات پر وہ ارسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں رات کو کھڑکی کھول دوں گی تم خود ہی دیکھ لینا کہ میں اس کا کیا کرتی ہوں میں حیران رہ گیا تھا عیزہ بابی بہت ہی زیادہ عجیب تھے ہمارے خاندان میں پہلے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کی شادیاں ہوئیں تو ان کے گھر میں ان کی بابی آئی لیکن ان کے ساتھ ان کا اتنا مزاق نہیں تھا عیزہ بابی مجھ سے عجیبوں قریب قسم کی باتیں کرتی تھی میں یہ بات اپنی ماں کو بھی نہیں بتا سکتا تھا ایک دن اقبال بائی کا فون آیا تو وہ امی سے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے لگتا ہے میری بیوی کو بہت زیادہ پیار سے رکھا ہوا ہے اس کو میرا کوئی خیال نہیں ہے مجھے فون نہیں کرتی ہے نہ مجھ سے بات کرتی ہے پر امی نے کہا کہ وہ تو شام کو سارے کام وغیرہ ختم کر دیتی ہے کہ تم سے بات کرنی ہے کیونکہ اس ٹائم تمہارے ملک میں صبح کا وقت ہوتا ہے میں اس کو تنگ نہیں کرتی کہ تمہارے ساتھ بات کرنی ہے تم یہاں پر رہتے نہیں ہو تو بات کر کے ہی اگزارہ ہو سکتا ہے میرا بائی اس بات پر حیران تھا اس نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم لوگ بات کرتے تو ہیں لیکن اتنا وقت نہیں دیتی وہ مجھے اقبال بائی نے بھی شاید اس کی عزت رکھ لی تھی اور بات کو تھما دیا تھا میری ماں کو بھی اب اعظہ پر شک ہونی لگا تھا اب منی اعظہ بابی کو رات کا کانا بنانے کا کام دیا اور کہا اس سارا کانا تم نے بنانا ہے اس سارے کام میں رات کے دس تو بت جانے تھے ہمارے گھر میں کھانا دیر سے کھایا جاتا تھا بابی نے دو دن تو یہ کام کیا اس کے بعد وہ تنگ ہو گئی انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گی ایک تے میرے شہر کو باہر بھی دیا ہے اور شادی میں تو آپ لوگوں نے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ اتنی جلدی واپس چلا جائے گا اور اوپر سے اسے گھر کے کام کروا رہے ہیں میں دن کا کھانا بنایا کروں گی رات کا کھانا میں نہیں بناؤں گی جب انہوں نے انکار کر دیا اور اپنی آئی پر آ گئی تو پھر میری ماں بھی کیا کرتی پھر گھر میں جگڑے ہوتے اور کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا میری ماں اس طرح کی نہیں تھی ان کو زیادہ جگڑے کرنے کا شوق نہیں تھا اس لئے وہ بھی خاموش ہو گئی اب میں نے بھی سوچ لیا کہ میں بھی دیکھوں گا بابی کیا کرتی ہیں اور انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میں کھڑکی کھول دوں گی تم خود ہی دیکھ لینا میں نے سوچ لیا کہ آج رات ان کے کمرے کی کھڑکی کی باہر ضرور جاؤں گا ان کا کمرہ ایک سائیڈ پر بنا ہوا تھا باہر چھوٹا سا بات روم تھا یہ حصہ بائی کو اس لئے دیا تھا کہ ان کی شادی ہوئی ہے تو وہ لوگ ذرا سائیڈ پر رہیں مجھے یہ اچھا تو نہیں لگ رہا تھا کیونکہ رات کا فقت تھا اگر مجھے کوئی دیکھ لیتا کہ بابی کے کمرے کی کھڑکی کے باہر کھڑا ہوں اور اندر جاک رہا ہوں تو میری اچھی ولی بیزتی ہو جانی تھی امی نے تو مجھے نہ جانی کیا کیا باتیں سنا دینی تھی میں نے آس پاس دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا پھر جب میں کھڑکی کے پاس گیا تو کھڑکی بند تھی لیکن اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازی آ رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ بابی کو درد ہو رہا تھا میں حیران تھا کہ بابی ایسا بھی کیا کر رہی ہیں وہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ کھڑکی کھول دیں گی لیکن انہوں نے کھڑکی نہیں کھولی اور میں وہاں سے واپس چلا گیا سب بینی بابی سے کہا کہ آپ نے کھڑکی کیوں نہیں کھولی تو اس نے کہا کہ اچھا تم دیکھنے چلی آئے میں تو مزاک کر رہی تھی تمہیں شرم نہیں آتی تو میرے کمرے میں جانکو گے میں شرمندہ ہو گیا اور میں نے کہا کہ نہیں میں بھی مزاک کر رہا تھا میں نہیں آیا تھا اس بات پر وہ پھر سے ہسنے لگی اور کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں میں بول گئی تھی کھڑکی کھولنا مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی تھی ان کے موڑ کا پتہ نہیں چلتا تھا کبھی کوئی بات کر دیتی تو کبھی کوئی اور کہتی تھی کہ میں مزاک کر رہی ہوں اور کبھی کبھی سنجیدگی میں بھی عجیب سی باتیں کر دیتی تھی میری ماں اکثر آئیزہ کی برائیاں بھی کرتی تھی جبکہ محلے والے کہتے تھے کہ بڑی ناشکری ہو اتنی خوبصورت چاند جیسی بہو ملی ہے میری ماں کہتی تھی کہ خوبصورتی کا اچھاں ڈالو کوئی اخلاق کوئی سلیقہ بھی تو ہونا چاہیے جبکہ یہی میری ماں تھی جو پہلے کہہ رہی تھی کہ لڑکی کو خوبصورت ہونا چاہیے تاکہ سارے دیکھیں تو دیکھ کر جل جائیں گھر کے کام کائی تو آج کل کسی بھی لڑکی کو نہیں آتے شادی کے بعد ہی سیکھتی ہیں لیکن اب میری ماں کا نظریہ بدل گیا تھا بابی کی کوئی بہن تو نہیں تھی لیکن ایک کزن تھی ان کی طرح ہی خوبصورت تھی پر ان سے بہت کم خوبصورت تھی میری ماں پہلے کہتی تھی کہ اس کا رشتہ میرے لیے لینا ہے لیکن اب میری ماں نے توبہ کر لی تھی اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا اگر بابی ایسی تھی تو ان کی کزن بھی ایسے ہی ہوتی اور میں ایسے عورت کے ساتھ زنگی نہیں گزار سکتا تھا اقبال بھائی یہاں پر نہیں تھا اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتے اگلے دن میں پھر سے انتظار مٹا کہ آج گھٹکی کھلی ہوگی لیکن آج جب میں جانے لگا تو میری ماں نے مجھے دیکھ لیا انہوں نے کہا کہ اس طرف کدھر جا رہا ہے میں نے کہا کہ وہ میرے دوست کا فون آیا ہے تو میں لان میں جا رہا ہوں میری ماں نے مجھے ڈاٹنا شروع کر دیا خیر میں ماں کے سامنے واپس کمرے میں آ گیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سے چلا گیا جب مجھے یقین ہو گیا کہ میری ماں سو گئی ہے لیکن اس دفعہ پھر سے کھلکی بند تھی اب میں نے غور سے سنا واقعی ایسی آوازیں تھی کہ جیسے کوئی تکلیف میں ہے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے بابی کو بہت درد ہو رہی ہے کیا وہ بھائی کی یاد میں رو رہی تھی لیکن ویسے تو ان کی ارکتوں سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ ان کو بھائی کی یاد آتی ہے پھر یہ آوازیں کیوں آ رہی تھی آج میں بڑا پریشان ہو گیا اگلے دن میں نے بابی سے کچھ ذکر نہیں کیا وہ شاید میرے ساتھ مذاب کر رہی تھی مجھے تو روز کہتی تھی کہ میں کھڑکی کھول دوں گی لیکن کھڑکی کھولتی نہیں تھی اور میں چوروں کی طرح جاتا تھا مجھے ٹینشن الگ ہوتی تھی اور آج تو امی نے بھی مجھے ڈانٹ دیا تھا اس لئے میں نے سوچ لیا کہ میں یہ سب کچھ اپنے دماغ سے نکال دوں گا ویسے بھی مجھے ان کی ذاتی زندگی میں بولنگ کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوسری طرف وہ چیزیں بھی مجھ سے مگواتی تھی تو پھر میں کیا کرتا ایک باہر باہر نے فون کر کے بتایا کہ وہ دو ماہ کے لیے گھر آ رہا ہے یہ بات سن کر ہم سب خوش ہو گئے لیکن بابی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی ان کی شکل پر بلکل خوش نہیں تھی انہوں نے کہا یہ افواہیں ہیں ابھی چھٹیاں تو نہیں ہوئیوں نہیں ادھر ہی کام کریں گے اور کام نہیں کریں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے میری ماں نے کہا کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تمہارا شہر واپس آ رہا ہے تمہیں کام اور پیسوں کی پڑی ہوئی ہے تو میری بابی نے الٹا جواب دیا اور کہا کہ پیسے نہیں آئیں گے تو یہ گھر کیسے چلے گا آپ کا یہ بیٹا تو کوئی کام کرتا نہیں جبکہ میں ایک گھر میں بچے کو ٹویشن پڑھانے جاتا تھا شام کی ٹائم ویسے بھی میری پڑھائی چل رہی تھی مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی بابا کی پینشن آتی تھی اور بھائی بھی تو سارا گھر چلاتے تھے امی کچھ بولنے لگی لیکن میں نے امی کو خاموش کروا دیا میں نے کہا اعظہ اپنا رنگ دکھا رہی ہے اس طرح گھر کا ماحول خراب ہوگا امی اپنے کمرے میں چلی گئی میں خوش تھا کہ انہوں نے میری بات مان لی اور وہ خاموش ہو گئی میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں کوئی فساد بن جائے اعظہ بابی آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے دینے لگی تھی شاید ان کا وہ اچھی ہونے والا روئیہ اب ختم ہو گیا تھا اور وہ ہمیں بتانے لگی تھی کہ وہ کس قسم کی عورت ہیں میں بابی سے دور رہتا تھا اپنے کام سے کام رکھتا تھا جب وہ مجھ سے کچھ منگواتی تو میں لا کے دے دیتا تھا ایک دن میں اپنا فون لے کر ان کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا رات کا وقت تھا جب انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور کمرے کے اندر چلی گئی میں سمجھا کہ آج وہ پھر میرے ساتھ مزاق کر رہی ہے میں واپس جانے لگا لیکن جیسے ہی پلٹنے لگا میری قدم رک گئے کیونکہ آئیزہ نے کمرے کی کھڑکی کھول دی تھی اس کا مطلب کہ آج وہ مزاق نہیں کر رہی گرم گرم بومبتی لگا کر وہ جب سامنے بیٹھی تھی تو بہت ہی عجیب لگ رہی تھی انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا کہ میں اندر جاک رہا ہوں اور میری طرف دیکھ کر عجیب سا کچھ کہا مجیون سے خوف آنے لگا وہ اسی وقت واپس چلا گیا اگلی صبح ان سے بات دی میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہی تھی اس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی خوبصورت کی ہوں میں روز رات کو اپنے چہرے پر ممبتی لگاتی ہوں کل بھی وہی لگا رہی تھی اور اس کی وجہ سے میری چہرے کی ساری گندگی اور مریح جلد اتر جاتی ہے اور میری اصل چمکدار جلد باہر آتی ہے تب بھی تو اتنی خوبصورت لگتی ہوں میں نے سوچ لیا تھا آئیزہ دابی پاگل ہے اور دو تین دن جان بوچ کر میں نے کوئی بات نہیں کی کیونکہ خوبصورتی کے لیے کوئی اپنی آپ کو اتنی عزیز دیتا ہے کیا کہ انسان اپنا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا جب وہ اپنے ساتھ اتنا ظلم کر سکتی ہے تو وہ کل کو کسی کے ساتھ بھی کر سکتی ہے یہ بات میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی اکبال بھائی دو مہینے کے لیے واپس آ گیا بھائی اور باپی روز جگڑہ کرتے تھے بھائی بہت زدی تھی اور شاید بھائی کو بابی کے کسی پرانے چکر کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا آت کل وہ بہت جگڑ رہے تھے پہلے تو ہم صرف آواز ہی سنتے تھے پھر ان کے جگڑے کمرے سے باہر آ گئے بھائی نے کہنا شروع کر دیا میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہوں گا یہ باگل ہے اس کا دماغ خراب ہے اور اس کے نجانے کی اتنے یار ہیں اس طرح بات کرتے کر آتے باہر طلاق تک پہنچ گئی ہم لوگوں نے پھر بھی کوشش کی کہ ان کا گھر خراب نہ ہو بھائی کو بہت سمجھایا لیکن بابی اچانک سے اپنے گھر چلی گئی اور واپس آنے سے انکاری ہو گئی ہم ان کو پھر بھی سمجھاتے لہے لیکن وہ نہ ماننے اور پھر کچھ دن کے بعد ان کی طرف سے کوٹ کا آرڈر آ گیا وہ میرے بھائی سے طلاق لینا چاہتی تھی اب میرے بھائی کو بھی غصہ آ گیا اکبال بھائی نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اس کو رکنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا اس کے اور لوگوں کے ساتھ بھی چکر ہیں اور روز رات کو یہ اپنے یاروں سے باتیں کرتی ہے جس کی وجہ سے خسر پسر کی آوازیں نکالتی رہتی ہے میں تو آپ لوگوں کی وجہ سے صبر کر رہا تھا جانیں بابی کس طرح کی تھی وہ کیا چاہتی تھیں ان کو خود پر بہت زیادہ گرور تھا میری ماں بھی کافی پریشان تھی معاملہ کورٹ کے چہری تک چلا گیا اور دونوں میں لہت بھی ہو گئی اکبال بھائی نے کہا کہ آپ نے لڑکے کی شکل دیکھے لیکن اس کا کردار اور اس کی عقل نہیں شکل دے کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ صیرت اور خوش گفتار لڑکے دے کر فیصلہ کرنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں بابی نے اکبال بھائی سے طلاق لے کر اچھا کیا کیا بھائی کو عیضہ بابی کو چھوڑنا چاہیے تھا یا پیار سے سمجھانا چاہیے تھا